یہ ایک میڈیکل جنرل کی ریپورٹ ہے میڈیکل جنرل پنجاب کا ایک میڈیکل جنرل ہے کرنٹ میڈیکل جنرل نورٹ زون اگس دوہزار تین یہ انڈاکٹرز کی ایک ریسرچ ریپورٹ ہے سوفٹ رنگ سے دیکھا گیا ہے کہ سوفٹ رنگ انسان کے شریر کو ایک طریقے سے نہیں کئی طریقوں سے ہانی پچاتے ہیں ہمارے شریر میں ایک لیول ہوتا ہے پی ایش لیول نارمل ہوتا ہے ساتھ ساتھ پی ایش پہ ہمارا باڈی ٹھیک سے کام کرتا ہے جب ساتھ سے کم ہوتا ہے تو ایسیڈیک ہوتا ہے تیزہ بھی بن جاتا ہے اور ساتھ سے زیادہ ہوتا ہے تو الکلین ہو جاتا ہے کشاری ہے ایوریج پی ایش جو سوفٹ رنگ کی ہے وہ تین پوائنٹ چار ہے یہ اتنی سٹرونگ ایسیڈی ہے کہ اس سے ہڈیاں اور دان اس میں گل جاتے ہیں اسٹرونگ ایسیڈی اتنی سٹرونگ ہے سوفٹ رنگز میں کوئی نیوٹریشنل ویلی نہیں ہوتی کوئی ویٹیمن نہیں ہوتے کوئی منرلز نہیں ہوتے اور پھر اس میں جو ہم لوگ پیتے ہیں سوفٹ رنگز کو شیلو سے اٹھا کے دیو پیتے ہیں نہیں سب سے تھنڈا جب بزار سے خریدے بھی جاتے ہیں کہ وہ جو فریزر میں سب سے تھنڈا پڑا ہے وہ دینا تھنڈا مطلب کوئی کھولا وہ دینا ہے اور اتنے کم تاپ مان پہ سم تیمپرچر سمتھنگ لائک زیرو زیرو ڈگری سیلسل کے قریب جب ہم سوفٹ رنگز پیتے ہیں تو اس سے ہمارے پیٹ کے اندر جو انزائم ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں ڈائجسٹیو انزائمز کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں کھانا حضب نہیں ہوتا کھانا سڑنے لگتا ہے فرمنٹیشن ہونے لگتی ہے جب فرمنٹیشن ہونے لگتی ہے تو اس سے کئی بضبودار گیسز بنتی ہیں اور کئی طرح کے ٹاکسن بنتے ہیں وشالِ بدارت اور وہ ٹاکسنز ہمارے انتریوں میں ایبزورب ہو جاتے ہیں پورے کھون کے رستے پورے شریع میں دورہ کرتے ہیں اور الگ الگ انگوں میں جا کے ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں اور اس سے الگ الگ انگوں کی بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ رپورٹ گیتی ہے کہ جسٹ امیجن ایک بچے کی سوفٹ انٹرسٹین کے اوپر یہ کتنا نقصان پچھاتے ہوں گے جو اس میں انسیکٹیسیڈ اور پیسیسیڈ پائے گے ڈی ڈی ٹی لینڈین کلورو پائریفوس میلیتھیون وہ کیا نقصان پچھاتے ہیں ڈی ڈی ٹی اور اس میٹیبولائٹس نروس سسٹوں کو خراب کرتا ہے ناڑیوں کو خراب کرتا ہے اور پروبیبلی شاید کینسر پیدا کرتا ہے پروبیبلی کرسینوجن لینڈین یہ ایک ناڑیوں کو پویزن ہے لینڈین اور بچے پیدا کرنے کی طاقت کو خراب کرتا ہے اور یہ آج کچھ ورلڈ کی ریپورٹس ہیں کیا دنیا بھر میں انفرڈلی بڑھ رہی ہے شاید یہ بھی کارنیس کا سوپ ڈنگز اور لینڈین سے کینسر ہوتا ہے یہ کینسر پیدا کرتا ہے کلورو پائریفوس یہ نمونیا اور اگر اور مسل پیریلیسس مہا سپیشیوں کا لکوا اور اگر سانس کی مسل پیشیوں کا مہا سپیشیوں کا لکوا ہو جائے تو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے ریپورٹری فیلیر میلوٹھیون یہ نروس سسٹروں کو خراب کرتا ہے اور اس کی ہائی ایکسپوزیر سے ریپورٹری پیریلیسس اور ڈیتھ ہو سکتی ہے آسٹریلیا کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر روس وکر ایک کارڈیالوجسٹ ہیں ہارڈ سپیشیسٹ ہیں انہوں نے لگ بگ بارہ سال سوفٹ ڈنگز کے اوپر ریسرچ کی کہ اس کا ہمارے شیڈ کی سیلز کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے اور ان کی بارہ سال کی ریسرچ کی ریپورٹ تھی کہ ایک پراملوم ہوتی ہے میواری ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں آسٹیو پروسس ہڈیاں کھوگلی ہو جاتی ہیں ہڈیاں میں سے کیلشم نکل جاتا ہے ہڈیاں کھوگلی ہو جاتی ہیں تو ان کی ریپورٹ کے مطابق یہ جو آسٹیو پروسس ہے نوملی یہ عورتوں میں ہوتی ہے پچاس پچھون سال کی عمر کے بعد جب ان میں ہارمونل چینجز آتے ہیں پر اور ڈاکٹر روس وکر کی ریپورٹ کے مطابق آج یہ آسٹیو پروسس بیس پچھون سال کی عورتوں کوئی نہیں آدمیوں کو بھی ہو رہا ہے اور ان کی ریپورٹ ایک اور چیز کہتی ہے کہ جو بچے ریگلر طور پر سوفڈنگز پیتے ہیں ان کا ہڈیاں ٹوٹنے کا ریٹ سات گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے ان بچوں سے جو نہیں پیتے اور لاسٹ میں یہ ڈاکٹر کی ریپورٹ کیا کہتی ہے اس کے باوجود آج کل سوفڈنگز تو چل رہے ہیں کیوں چل رہے ہیں کیوں کی ٹی وی کے اوپر یہ پیاس ہے بڑی یہ دل مانگے مور اور لاسٹ میں یہ ڈاکٹر کی ریپورٹ کہتی ہے you should drink cola only if your دل مانگے مور پیسٹیسائیڈ یہ ڈاکٹر کی ریپورٹ ہے ایک میڈیکل جنرل کی ریپورٹ